میں یورپ کے دورے پہ گیا تو برمنگم سے میں انگریزوں کی چھپی ہوئی بائبل لے کے آئے ہوں انجیل بھی ہے اس میں اور اس میں زبور بھی ہے کیونکٹی انہوں نے چھاپ دی ہے تو چھاپی انگریزوں نے کافروں نے چھاپی ہے میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستر ہزار کا مجمع لگاتے ہیں اپنے امتیوں کے ستر ہزار کا اعتماع ہے اور قوم کو ہتام کر رہے ہیں امام علیہ کے غلاموں خود نبی ہیں آنگے امت کھڑی ہے مگر اتنا مجمع لگا کہ ذکر اپنا نہیں ذکر میرے رسول کا کر رہے ہیں یہ ہے حضور کی حضرت ستر ہزار کا مجمع لگا ہے اور کیوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں let's go away او لوگو اب مجھے جانے دو امت کو فرماتے ہیں میں آیا ہوں اب مجھے جانے دو واپس انہوں نے پوچھا کیوں کہنے لگے the light of god comes down the mountain اس لیے کہ خدا کا نور محمد عربی پہاڑ سے اترنے بالا ہے light of god light کہتے ہیں نور کا روشنی کا آف کا کے کی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور god کہتے ہیں اللہ کو خدا کو light of god خدا کا نور یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستر ہزار کے مجمع میں انہیں بتا رہے ہیں میرے بعد خدا کا نور آنے والا ہے سمجھ رہے ہیں سنیو اپنے عقیدے پہ پکے ہو جاؤ ناز کرو کہ کملی والے کو خدا کا نور ماننا صرف سنیو کا نہیں نبیو کا عقیدہ بھی ہے اعلان کر رہے ہیں خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا ہے comes down the mountain پہاڑ سے اترنے والا ہے کون سا پہاڑ گارِ حرام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حیسیٰ علیہ السلام کہ غار میں جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے دنیا دیکھے گی محمد بن عبداللہ غار میں گئے ایک وقت آئے گا جائیں گے محمد بن عبداللہ ہوں گے نکلیں گے محمد الرسول اللہ ہوں گے تو وہ بھی اعلان کر رہے ہیں خدا کا نور آنے والا ہے پھر ایک دن مجمع لگایا اور پھر قوم کو فرمانے لگے فرمانے لگے no i go away اب میں جا رہا ہوں پہلے let me go away مجھے جانے دیجئے اب کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں لوگو کیوں if i do not go away the comforter will not come to you اگر میں نہ جاؤں تو تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون دینے والا نہیں آئے گا بے چینوں کو چین دینے والا نہیں آئے گا دکھیوں کے دکھ مٹانے والا نہیں آئے گا میں تو اس کا اعلان کرنے آئے تھا لوگوں میں جا رہا ہوں امام علمیہ کے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام سے امت پوچھنے لگ گئی کہ آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ نہ بیننے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو آنکھیں دے دیتے ہیں کوڑ کا مریض آئے ہاتھ پھیرتے ہیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ مردہ آئے تو زندہ کر دیتے ہیں آپ حضرت یہ بھی بتائیے کہ جس کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والا ہے اور آپ تو اعلان کرنے آئے تھے اس کا تو اس کی بھی تو شان بتائیں اس کی طاقت کیا ہوگی آپ کی طاقتیں یہ ہیں کہ مردے زندہ کر دیں نہ بینوں کو آنکھیں دے دیں کوڑ دور کر دیں جس کے اعلان کر رہے ہیں بتائیں وہ اس کی شان کیا ہوگی اب امام علمیہ کے علام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرمائے جو میرے بعد آنے والا ہے the moon shall minister to sleep him in his boyhood and when he shall be grown up he will take her in his hands امام طرح ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام قوم کو فرمانے لگے میری طاقتیں ہیں مگر سنو مریض بھی زمین پہ ہوتا ہے میں بھی زمین پہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو آنکھیں دے دیتا ہوں ہاتھ پھیرتا ہوں تو مرض دور کر دیتا ہوں مردہ بھی زمین پہ میں بھی زمین پہ نکم بیزن اللہ کہتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے سنو جو میرے بعد آنے بعد آئے اس کی شان یہ ہے وہ ہوگا زمین پہ پنگھوڑے میں چاند اسے لوریاں دیا کرے گا تصور کریں آپ کہا میں تو میرے مریض بھی زمین پہ ہوتا اور میں بھی زمین پہ اس کی شان یہ ہوگی ابھی وہ پنگھوڑے میں ہوگا اور پنگھوڑے میں اس کا مقام یہ ہوگا کہ چاند اسے لوریاں دیا کرے گا اور جب اس پہ جوان نہیں آئے گی یہ تو پنگھوڑے کا حلم تھا نا چاند لوریاں دے گا جب اس پہ جوان نہیں آئے گی چاند کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لے گا کیا مطلب اس کا ہاتھ چاند تک جا پہنچے گا اور اس کے اشارے سے چاند کا کلیجہ چھر جائے گا ایک دن اشارہ تشک کمر کی طرف جو حضور نے چاند توڑا تھا یہ کانفروں کے ملک میں چھپی ہیں کانفروں نے چھپ آئی ہے جو میں لے کے آیا ہوں لیکن امام الانبیاء کے علاموں یہ روایت کوئی کہہ سکتا ہے بھی ان کے ہاں چھپی ہے انہوں نے چھپی ہے پتہ نہیں کچھ یہ اگ بکی ہے اب میں اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے بتانے لگاؤں اب یہی روایت ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے یہی روایت حضرت اببانس حضور کے چھچا سے روایت حضور سے حرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پنگوڑے میں تھے چھچا پوچھ رہے ہیں رسول اللہ جب آپ پنگوڑے میں تھے تو پنگوڑا ہلتا تھا نہ جھولتا تھا جھولا جھولتا تھا آپ کے ساتھ ہی نہ چاند بھی جدر جھولا جاتا تھا ادھر چلا جاتا تھا تو یہ کیا تھا یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی اب حضور بھی فرما رہے ہیں یہی خبر دے رہے ہیں فرمایا چچا میں کسی بات پہ نہ پنگوڑے میں رونا چاہتا تھا چاند مجھے لوریاں دے کے حسارات یہ غور کی دیئے انجیل میں کیا ہے چاند پنگوڑے میں اسے لوریاں دے گا اور حضور فرما رہے ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ چچا میں پنگوڑے میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا چاند مجھے لوریاں دے کے حسارات تو لوریوں کی بات پکی ہوگی دونوں طرف سے بائبل میں بھی ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی چاند حضور کو لوریاں دیکھ یہ خبر آگئی بائبل میں اس کیلئے آلہ حضرت نے فرمایا تھا آلہ حضرت کا کلام کوئی صرف تخیل نہیں ہوتا ہے کوئی شائرانہ تعلی نہیں ہوتی تھی جو حقیقت تھی آلہ حضرت وہی بیان کرتے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے ماد میں ماد کہتے ہیں پگوڑے کو حضور کی نات لکھتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے ماد میں پگوڑے میں جس طرف یار کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر ہی چلا جاتا تھا اور فرماتے ہیں کیوں اچھ کرتا تھا ایسا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے ماد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور اور آگے فرماتے ہیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سرابہ نور تھے اور وہ کھلونا نور کہ وہ سرابہ نور تھے اور یہ کھلونا نور تو امام علمیہ کے علاموں حضور کو چاند لوریاں دیتا تھا اب میں ایک حقیقت ارز کرنے لگا ہوں آپ نے ماں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے لوریاں دیتی ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ اس محلے میں ہو اور ماں اس محلے میں اس کو لوری دے رہی ہو ہر ماں اس بچے کو لوری دیتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتی ہے کہ میری لوری سن رہا ہے اگر بچہ لوری نہ سنے تو ماں کو کیا ضرور ہے کہ لوری دے تو امام علمیہ خرماتے ہیں چچا چاند مجھے لوریاں دے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے چاند زمین سے دور کتنا ہے آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ سارے فاصلے ہی محب کر اس نے سامن کر دی ہے چاند زمین سے کتنا دور ہے سائنس دانوں کے مطابق اس وقت جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ کم و بیش چالیس ہزار میل دور ہے زمین سے چاند چاند زمین سے کتنا دور ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار میل دور ہے چاند زمین سے امام علمیہ پنگوڑے میں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میل دور سے چاند اپنے مقام پر لوری وہاں دے رہا ہے پگوڑے میں یہ لوری سن رہے ہیں مدینہ پاک تو یہاں سے بہت قریب ہے وہ بدبخت جو کہتے ہیں امتی کا سلام نہیں سنتے جو کہتے ہیں نبی امتی کا درود نہیں سنتے مدینہ تو بہت قریب ہے نادان جو اتنے دور سے چاند کا کلام سن رہا ہے وہ ہر مقام سے امتی کا سلام بھی سن رہا ہے چاند اتنے دور سے لوری دے رہا ہے اور حضور اتنے دور سے اس کی لوری سن رہے ہیں تو اتنے دور سے اس کا کلام سن لیتے ہیں امتی کا سلام نہیں سنتے اور ابھی تو پنگوڑے میں ہیں ابھی تو عمر کے اس درجے میں جو ظاہری حیات تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور حرماتے چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا اور میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا یہ حدیث ہے حضور کی چچا کو بتا رہے ہیں میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا چاند لوریاں دے کے مجھے ہسا رہا تھا تو امام الانبیاء کے غلاموں اب نتیجہ دینے لگاؤں چاند ایک لاکھ چوبیس ہزار مل دور تھا زمین سے اور اس زمین پر سانت برعظم تھے آج بھی سانت برعظم ہے زمین پر سانت برعظموں میں چاند اتنا دور چمک رات مگر اس کی نظر برعظم ایشیہ پہ لگی تھے کیونکہ جو عرب ہے نا عرب شریف وہ بھی برعظم ایشیہ میں آتا ہے سانت برعظم تھے زمین پر اتنے دور سے چاند کی نظر برعظم ایشیہ پہ لگی تھے اور برعظم ایشیہ میں ہزاروں ملک تھے چاند کی نظر ملک عرب پہ لگی تھے ملک عرب میں ہزاروں شہر تھے مگر چاند کی نظر مکہ شہر پہ لگی تھے مکہ شہر میں لاکھوں گھر تھے مگر چاند کی نظر آمنہ کے گھر پہ لگی تھے اس گھر میں کئی بندے تھے مگر چاند کی نظر چیرہ مصطفیٰ پہ لگی تھے اور وہ غلام ہو کر اتنے دور سے دیکھ رہا تھا میرے آقا رونا چاہتے ہیں یا حسنا چاہتے ہیں وہ غلام اتنے دور سے پہچان رہا ہے کہ رونا چاہتے ہیں یا حسنا چاہتے ہیں تو جو اس کے امام ہیں ان کی نظر کہاں تک دیکھتے ہوگی اس لئے میرے آقا کے غلاموں یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا رسول دیا جو رسولوں میں بھی بے مثل اور بے مثال ایسا نبی دیا جو نبیوں میں بھی بے مثل اور بے مثال تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے قلم ہے عابلہ پا اور مدہ باقی ہے تمام عمر کہاں اور مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا اور مدہ باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحر بی کران کے لئے میں اپنے بھائیوں کے شکر گزاروں مسجد کو دیکھ کر ہی میرے تو دل باغ باغ ہو گیا یہاں تو اندر آئیں تو باہر جانے کو دل نہیں کرتے آپ نے اتنی خوبصورت مسجد بنا رکھی ہے اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول کرے سب کا آنا قبول کرے سب کو دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے اور علماء حقہ کا سایہ تعدیر اہل سنت کے سروں پر قائم رکھے وَمَا عَلِجْنَا اِلَّا بَلَا